دیکھیں ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق اس بارے میں بات کرتا ہے جہاں تک فیصلہ لینا ہے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے لینا ہے ان کنسلٹیشن بیدہ ہوم منسٹری ابھی تک پہلے جو الیکشن کمیشن نے تاثر دیا تھا اس سے لگ رہا تھا کرناٹکا کے بعد جمہ کشمیر میں الیکشن ہوں گے لیکن اب جس طریقے سے یہ یاترہ کا بھی پروگرام شڑول آ گیا دوسری چیز آ رہی آ گئی تو اس سے لگ رہا ہے کہ کرناٹکا کے بعد شاید بھی ممکن نہیں اس میں ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں باقی یہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کو فیصلہ لینا ہے لیکن ہماری پارٹی اور ہم یہ کہتے ہیں کب تک جمہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے ڈیموکرائٹک رائٹ سے محروم رکھیں گے یہ کسی بھی صورت میں ملک کے لیے اچھا نہیں جہاں ہمارا ملک جمہوریت کے لیے جانا جاتا ہے وہاں جمہ کشمیر کے لوگوں کو ڈیموکرائٹک رائٹ سے محروم رکھنا بہت ہی غلط ہے